ریاست کی جانب سے بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے حقوق مانگنے والوں کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال کے بعد پی ٹی ایم کی قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیوں نہ پارلیمانی سیاست کا دروازہ بند کر کے صرف مضاہمتی تحریک کو آگے بڑھایا جائے پاکستان میں پشتون کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی تحریک پشتون تحفظ مومنٹ یعنی پی ٹی ایم اپنے واباستگان کی پیدر پیم حلاقتوں کے بعد اس مخمصے کا شکار ہے کہ آیا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے حقوق کی جدوجہد جاری رکھی جائے یا پی ٹی ایم کو ایک باقاعدہ مضاہمتی تحریک بنا کر بزور طاقت ریاست سے اپنا حق چھینا دائے یاد رہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ سے تعلق رکھنے والے علی وزیر اور محسن داور اس وقت میمبرانے قومی اسمبلی ہیں جنہیں پچھلے ایک برس میں کئی مرتبہ گرفتار اور رہا کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے ایک طاقتور دھڑے کا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست صرف ہتھیار اٹھانے اور مضاہمت کرنے والوں کی بات سنتی ہے اور یہ کہ پارلیمنٹ کے منتخی پلیٹ فارم سے جدو جوہد کرنے کا مصبت نتیجہ نہیں نکلا بلکہ ریاست کی ناک کے این نیچے غیر ریاستی اناثر یا اچھے طالبان کھلم کھلا قوم پرس پشتون رہنماؤں کو قتل کرنے میں مصروف ہیں یاد رہے کہ پارلیمنٹ سیاست کے راستے پر گامزن پشتونوں کی سربراہی رکنے قومی اسمبلی علی وزیر کر رہے ہیں جنہوں نے چند روز پہلے اپنے خاندان کے اٹھان میں فرد کے جنازے کو کانتہ دیا ہے جسے کہ غیر ریاستی اناثر نے گولیاں مار کر قتل کر دیا پارلیمانی سیاست کے ناکام ہوتے ہوئے تجربے اور علی وزیر کے فض قزن عارف وزیر کی حلاقت کے بعد پی ٹی ایم کی قیادت دو راستوں پر نکل پڑی ہے ایک گروہ کو پارلیمنٹ کا راستہ اب بھی موثر نظر آتا ہے تو دوسرے گروہ کو بندوق کی طاقت پارلیمنٹ سے زیادہ موثر معلوم ہوتی ہے پی ٹی ایم میں علی وزیر اور محسن داور کے پڑے لکھے حامیوں کی اب بھی کوشش ہے کہ پشنون تحفظ مومنٹ کو ایک عدم تشدد کے راستے پر ہی کام ذرن رکھے مگر عارف وزیر کے قتل کے بعد فلسفہ عدم تشدد کی مخالف آوازیں بھی زور پکڑتی جا رہی ہیں گزشتہ چند مہینوں سے پشنون تحفظ مومنٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے کہ آخر یہ تحریک کس طرف جا رہی ہے ابھی تک نہ کوئی واضح منشور ہے اور نہ ہی کوئی آئین جس کا سہارہ لے کر پی ٹی ایم کے کارکن اور حامی اس پر چل سکیں اور انہیں معلوم ہو سکے کہ کیا آنے والے دنوں میں ان کی تحریک پارلیمانی سیاست کرے گی یا پھر ایک مضاہمتی تحریک کی صورت میں آگے بڑھے گی پشنون تحفظ مومنٹ کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ تحریک کے سربراہ منظور پشنین کا اب یہ موقف ہے کہ پارلیمانی سیاست کا نہ تو پشتونوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس سے ان کے مسائل حلق ہو سکتے ہیں دوسری جانب رکنے قومی سمدی علی وزیر اور محسن داوڑ کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ موثر اور طاقتور فورم ہے جس کے ذریعے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اپنی آواز بہتر اور موثر طریقے سے دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے لیکن منظور پشتین سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے لوگوں کی آواز غیر موثر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا